اتر پردیس کے پورو مکہ منتری اکلیس یادو اپنے سنسدی چھتر آجم گھڑ جلے میں ایک سردانجلی کارکرہ میں اترولیا پہنچے سپا سپریمو نے یوپی کے چھوٹے دلو سے گھڑ بندھن کے سنکیت دیے اور انہوں نے دو ہزار بائیس میں اتر پردیس میں چار سو سیٹیں جیت کر سرکار بنانے کا دعویٰ گیا آپ کو بتا دیں کہ اتر پردیس کے پورو مکہ منتری اکلیس یادو رویوار کو اچانک سردانجلی سبا میں آجم گھڑ جلے کے اترولیا بیدان سبا کے سین پور گاؤں پہنچے چاہاں انہوں نے پورو مکہ منتری سبا مہا سچی بلرام یادو کی پتر بدھو کو سردانجلی دی پورو مکہ منتری و سماجوادی پارٹی کے راشتی مہا سچی بلرام یادو کی بڑی بہو کا آکاسمک نیدن ہو گیا تھا چینے سردانجلی دینے ان کے آواز پر پورو مکہ منتری اکلیس یادو پہنچے پورو مکہ منتری اکلیس یادو نے پترکاروں سے بات کرتے ہو کہ کہا کہ آگامی ویدان سبا چناؤں میں سماجوادی پارٹی چھوٹے دلوں کے ساتھ گھڑ بندھن کر کے چار سو ٹیلسٹیں جیتنے جا رہی ہیں اور اتر پردیس میں سماجوادی پارٹی پورو بہومت کی سرکار بنائے گی اتر پردیس میں کانون بیوستہ سب سے خراب ہو چکی ہے یا مہیلائیں سورچیت نہیں ہیں چیر ہرڈ کیا جا رہا ہے سڑکے گڑھا یک تھو گئی ہیں پوروانچل ایکسپریس وے پر بھی سودھ پیجل سوچالے آدھی کی بیوستہ نہیں ہے تو وہیں گڑوکتہ بھی کافی خراب ہے یوگی شرکار پر جم کر حملہ بولتے ہوئے اکلیس یادو نے کہا کہ اس کا دو ہزار بائیس میں جنتہ ضرور جباب دے گی بتا دیں کہ سپا پرومک کے آگمن کی پورو کوئی سوچنا نہیں تھی اچانک ان کے آگمن کی خبر آئی تو بڑی سنکھا میں سماجوادی پارٹی کارکرتہ اترولیا پہنچ گئے پورو سی اکلیس یادو لکھناؤں سے پوروانچل ایکسپریس وے مارکس سے ہوتے ہوئے پورو منتری بلڈرام یادو کے اترولیا چھتر کے سین پور اسثیت ان کے گھر پہنچے راستے میں جگہ جگہ سپا کارکرتاؤں نے ان کا جوڑ دار سواغت کیا اکلیس یادو نے پورو منتری بلڈرام یادو کے پتر بدھو کے ندھن پر سوک ویکت کرتے ہوئے پریوار کو ٹانڈرش بتایا اس کے بعد وہ کارکرتاؤں سے ملے اکلیس یادو نے اس دوران میڈیا سے پات کی انہوں نے بھاچپا سرکار پر جم کر نشانہ سادھا اور کہا کہ جس پوروانچل ایکسپریس وے کو اٹھارہ مہینے میں بند کر تیار ہو جانا چاہیے تھا وہ ساڑھے چار سال میں بھی پورا نہیں ہو سکا بھاچپا پر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ یوگی سرکار بس سلانائس کا سلانائس کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ عام جنتہ اس سرکار سے ترست ہے پردیس کی جنتہ دورہ 2022 میں بھاچپا کو جباب ملے گا اکلیس یادو نے کہا کہ پرتاب گڑھ میں سانسل سنگم لائل گوپتہ پر جو حملہ ہوا ہے وہ حملہ نئی جنتہ کا سرکار کے پرتی آکروس ہے سرکار کے پرتی جنتہ کا آکروس بڑھتا ہی جارہا ہے سمیہ آنے پر اس کا زباب جنتہ جرور اٹھتے گی بہت افسوس کہ بھاو جی کے پریبار میں ایک ایسا حرصہ ہوا پریبار اور ان کے لوگ کوشش کرتے ہوئے جو علاج ہو سکتا تھا وہ علاج بھی نہیں کرا پائے آج کیونکہ پورا پریبار ایک ہے تیر بھی ہے اس لئے ہمیں بھی آنے کا موقع ملا پریبار کے سب سدسوں سے ملا ہوں میں اس دکھ کی گھڑی میں اس بڑے دکھ وہ سہنے کی سکتی ملے اور بچوں سے پریبار کے اور سدسوں سے ملا ہوں ہمیں امید ہے کہ یہ جو دکھ آیا اتنا بڑا پربو اسے یہی پراتنہ ہے کہ اس دکھ کو سہنے کی سکتی ملے مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ جس سڑک کو تیز مہینے میں چوبیس مہینے میں بن جانا چاہیے تھا ساڑھے چار سال میں کچھ بنا دی ہے اور افسوس اس بات کا ہے کہ جس سمیں اس سڑک کا میں نے الائنمنٹ دیا تھا اور جس سمیں اس کے ٹیکنیکل اسپیسیفیکیشنز تیہ ہو رہے تھے یہ دونوں بہت مہتپور چیزیں ہیں کہ ٹیکنیکل اسپیسیفیکیشنز کیا ہوں اور اس سڑک کا الائنمنٹ کیا ہو جب میں نے اس سڑک کو تیہ کیا تھا اس سمیں میری کوشش تھی کہ آگرہ لخنو سے بھی اچھی سڑک ہمارے پوروانچل کے لیے بنے کیونکہ پوروانچل کو پشلہ علاقہ مانا جاتا ہے پوروانچل میں گریبی زیادہ مانی جاتا ہے پوروانچل کے ہمارے کسان ان کو کیا سبیدہ ملے اس لیے سماجبادی سرکار میں سب سے بہترین سڑک ڈیزائن کی گئی تھی جس کا الائنمنٹ جس کا ٹیکنیکل اسپیسیفیکیشنز اتنے اچھے رکھے گئے تھے جس سے کی آگرہ لخنو سے بھی بہتر یہ سڑک بنتی اور جب کبھی میں نے اپنے بھاشرن میں پریس میں یا بیدھان سبا کے سامنے جس سمیں شلانس کیا تھا اس سمیں بھی میں نے یہ کہا تھا کہ آگرہ لخنو سے بہتر سڑک یہ بنے گی آج میں نے چل کے خود دیکھا ہے جس گڑھوکتہ کے ساتھ یہ سڑک بننی چاہیے تھی جس کوالٹی کو بنائے رکھنا چاہیے تھا وہ کوالٹی سرکار نہیں بنا پائی سرکار کا یہ دعویٰ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ سستی بنی ہے یہ مہنگی بنی ہے میں یہ سرکار سے جاننا چاہتا ہوں کیا یہ آگرہ لخنو سے بہتر سڑک بنی ہے آگرہ لخنو 21 مہینے سے لے کر 23 مہینے میں بن کر کے تیار ہو گئی تھی اور نیتا جی کے جنم دن پہ سکوئی اور میراج بن کر کے تیار ہو گئی تھی اور نیتا جی کے جنم دن پہ سکوئی اور میراج اس سڑک پر اترے تھی اس سڑک کی کوالٹی خراب ہے اور اس سڑک کے آس پاس جو سبدائیں ملنی چاہیے تھے وہ سبدائیں ابھی بھی ادھوری ہیں کہیں گریبوں کو انڈر پاس نہیں ملا کسانوں کو سرویس لین جتنی چوڑی ہونی چھی تو وہ سرویس لین چوڑی نہیں ہے آپ کے لیے اور جو بیوستہیں ہونی چھی تو وہ نہیں دے پائیے سرکار اور بھارتی جنتہ پارٹی کا سب سے پریہ کام ہے سوچالے بنانا بھارتی جنتہ پارٹی اکثر اپنے بھاشنوں میں ادھر کہنا بند کر دیا ہے جب سے پردھانی کا چنہ ہو گیا ہے تب سے بھارتی جنتہ پارٹی سوچالےوں کی بات نہیں کر رہی ہے ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا ان کے بڑے بڑے نیتہ کہ بس سوچالے کی بات کرتے تھے ان کا پریہ کام تا سوچالے بنانا آگرہ سے لخنو ایکسپریس بے میں نجانے کتنی جگہ بہترین سوچالے بنے ہیں اس میں یہ بتائیے کہاں سوچالے ہیں ہمیں چل کر کے آئے تو ہم کہاں جاتے سوچالے نہیں ہیں لائٹ نہیں ہیں کچھ نہیں ہے آ دی ہے دھوری بنا دی اور بھوی گربتہ خراب اور کہتے ہیں ہم نے سستی بنا دی سستی بنانی تھی کہ آپ کو پروانچل کے لیے سب سے بہتین سڑک بنانی تھی یہ سماجوادی پروانچل ایکسپریس بے تھا کیول نام بدل دیا آنے والے سمیں میں سرکار بنے گی پروانچل کے لوگوں کو میں بھروسہ دلاتا ہوں بہتر سڑک ہوگی اور اس کا پنے نام سماجوادی پروانچل ایکسپریس بے ہوگا اور اس کے کنارے جو کسانوں کو صبح دینی تھی منڈی بننی تھی یہ تو منڈی ختم کر رہے ہیں کسان کہاں جائے گا اپنی فصل لے کر مالوک کھیتوں میں دھان کھڑا ہے اگر دھان کی اس کو ایم ایس پی چیئے قیمت ملنی چیئے تو وہ آخر کار قیمت کہاں لینے جائے اس لیے منڈیاں نہیں بنی ہیں سماجوادی سے کھا بنے گی منڈی بنے گی جس سے کہ ان کی فصل یا سبجی یا پیتاوار کو بجار مل سکے وہ انتظام سماجوادی لوگ کریں گے مجھے کشی ہے کہ بابو جی اس سمیہ تھے یہ بھی تھے منتری ان دونوں کا نام لکھا تھا یہ ہمارے بیدھان زبا کے سامنے سلانس ہوا تھا یہ سرکار ایسی ہے جو سلانس کا سلانس کر رہی ہے سماجوادیوں نے سلانس کیا اور پھر سلانس کیا پردھان منتی جی نے